بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام رائز ان شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں زندگی کا مقصد دراصل افضائش نسل ہے یعنی جب ایک جوڑا شادی کرتا ہے تو اسے اولاد کی خواہش ہوتی ہے بدقسمتی سے کچھ جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو تقریباً ایک سال یا دو سال کی سکسسفل میریج کے بعد بھی بچہ پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے یعنی وہ بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں پہلے زمانے میں تو کوئی ایسی ٹیکنیک موجود نہیں تھی جس سے کہ بچے کی پیدائش میں کوئی مدد کی جا سکتی لیکن اب مارڈن سائنس یا اس مارڈن دور میں بہت ساری ایسی ٹیکنیکز ہیں جسے ہم اسسٹیڈ ریپروڈکٹیف ٹیکنیکز کا نام دیتے ہیں اور اس میں ڈاکٹرز جو ہیں مختلف ٹیسٹز کراتے ہیں تشخیص کرتے ہیں پرابلم دیکھتے ہیں بہت سے تو ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ دوہ کے ذریعے یا چھوٹے موٹے پروسیجرز کے ذریعے حل کر لیا جاتے ہیں اور پھر جو جوڑے کے اوپر ایک بار ہوتا ہے یا ایک پریشر ہوتا ہے کہ ان کے اولاد نہیں ہو رہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اولاد دے دیتا ہے لیکن کچھ جوڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں آئی وی ایف پہ جانا پڑتا ہے جیسے ہم انویٹرو فرٹلائزیشن کہتے ہیں ویسے عام زبان میں اسے ٹیسٹیوب بیوی کہا جاتا ہے لیکن یہ ایسا کوئی پروسیجر نہیں ہے کہ ٹیسٹیوب کے اندر یہ بچہ افضائش پاتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک پس نومر ہے لوگ کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کچھ اس کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں شاید اب تک یہ بات کلیر نہیں ہے کہ یہ دراصل اسی جوڑے کا اپنا بچہ ہوتا ہے جس پہ تھوڑی سی ہیلپ ضرور ڈاکٹر کرتا ہے لیکن یہ اس کا اپنا بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب ہی کسی جوڑے کو وہ اولاد نصیب ہوتی ہے وسیلہ کوئی بھی بن سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے کوئی میڈ وائیف یا کوئی ایکسپرٹ نرز جو ہے وہ بھی وسیلہ بنتی ہے لیکن دراصل دین جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے بہرالناظرین اپنے آج کے پروگرام میں ہم اسسٹیڈ ریپرڈکٹیف ٹیکنیکس اور آئی وائیف کے حوالے سے بات کریں گے ہماری ساتھ اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر ہما رفیق جو کے کوارڈنیٹر ہیں ساؤتھ سٹی آئی وائیف آئین گاناکالوجیکل سنٹر کی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین کے لیے سب سے پہلے تمہیں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ یہ اسیسٹیڈ ریپرڈکٹیف ٹیکنیکس یعنی ای آئی وی ایف جیسے ہم ان ویٹرو فرٹلائزیشن کہتے ہیں یہ کیا ہے ان ویٹرو فرٹلائزیشن یا ایک سی جسے آم زبان میں ہم تیسٹیو بی بی کہتے ہیں اس میں ایکچول پروسس سے ہوتا ہے کہ ہم فی میل کی اووریز سے جو ہے وہ ایک کو باڈی سے باہر لاتے ہیں میل کے سپرم کو لیتے ہیں ان کو لاب میں جا کر فرٹلائز کرتے ہیں ایک ایمبیو کی صورت دیتے ہیں اور دوبارہ جو ہے فی میل کی یوٹریس میں ٹرانسفر کرتے ہیں یہ جو تیسٹیو بی بی کا ٹرم ہے آئی دونٹ ٹھنگ سو کہ یہ کوئی رائٹ ٹرم ہے بکوز یہ کوئی بی بی ٹیوب میں نہیں بن رہا ہوتا ہے بلکہ انسانوں سے ہی لے کے کہ فی میل کا ایگ اور میل کا سپرم لے کے اس کو صرف لاب میں جا کر ہم فرٹلائز کرتے ہیں اور تیسرے یا پانچوے دن عورت کی یوٹریس پہ جو ہے وہ دوبارہ ٹرانسفر کرتے ہیں اوکے اچھا اب مجھے ہی بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک جوڑا جو ہے وہ بے اولاد رہتا ہے اس میں کیا مسائل ہو سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ آئی وی ایف کے حوالے سے پوچھیں گے تو جو فی میلز کے بیچاروں کے آپ ایک نارمل انفردلیٹی بتائیں جیسے پہلے بھی یہ بتائیں کہ آپ ایک جوڑے کو بے اولاد کتنے دن کے بات کریں گے یہاں لوگوں میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سسرال کے پریشر کی وجہ سے شادی کو دو مہینے نہیں ہوئے ہوتے بلکل ہمارے یہ پریشر بہت ہوتا ہے جوڑا جو ہے وہ بے اولاد ہے وہ اولاد نہیں پیدا کر سکتے ہیں کتنے عرصے کے بعد آپ کسی کو لیبل کر سکتے ہیں کہ وہ انفرٹیلیٹی ہے لیکھیں کوئی بھی کپل جو ایک سال سے بداؤ اینی پروٹیکشن کنسیونگ کے لئے ٹرائے کر رہا ہو ایک سال سے زیادہ اگر ہو جائے تو اس جوڑے کو ہم گلے بھی کر سکتے ہیں کہ انفرٹیلیٹی یا سب فرٹیلیٹی کا جو آج کل ایک ترمنالوجی یوز ہو رہی ہے اس کے بعد جو ہے کپل کو جو ہے بقاعدہ ٹیسٹنگ کرانی چاہیے جس میں فیمیل کی ہومونل سارے ایسیس ہونے چاہیے الٹرساوند ہونا چاہیے جس میں ہم عورت میں ایگز کتنے ہیں اس کا سٹیٹس ہمیں معلوم ہونا چاہیے پھر میل میں ہمیں سپرم کا پتہ ہونا چاہیے سپرم جس کو ہم جراسین بھی کہتے ہیں کہ وہ نارمل لیول پر ہیں یا نہیں اگر ہومون لیولز اور سپرم لیولز دونوں ٹھیک ہیں فیمیلز کے صورت میں ہمیں ان کے ٹیوبز چیک کرنے چاہیے ہیں جو کہ لپروسکوپی کے سریعے ہوتی ہے یا نہیں پیٹنسی چیک کرنے چاہیے کہ آیا جو اوویرین ٹیوبز ہیں ٹیوبز ہیں وہ پیٹنٹ ہیں یا نہیں کھلیوی ہیں یا انٹیوں میں رکاوٹیں ہیں رکاوٹیں کس پجاہ سے ہو سکتے ہیں رکاوٹیں ٹیوبرکلوسیس کی وجہ سے پیلوک انڈومیٹروسیس ہے ملٹپل انفیکشنز جو ہیں کلمیڈیل انفیکشن سپیشلی جو ہوتا ہے یا نہیں ہلکی پلکے جو انفیکشنز ہوتے ہیں جسے ہم آم انفیکشن سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں الٹیمیٹلی وہ ریزلٹ کر سکتے ہیں کسی بھی خاتون کے ٹیوبز کو بلوک ہونے میں جو بھی اگر آپ کو کسی بھی عورت کو اگر کوئی انفیکشن کی علامت نظر آتی ہے تو وہ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کی جو ہے وہ اندیسٹیکیٹ کروائیں اجھے ایک ٹام ہوتی ہے پی سی او ڈی بلکل پولیسسٹک اوویرین ڈیز اس میں کیا علامات ہوتی ہیں یعنی ظاہری علامات کی میں بات کروں ٹی وی پہ چونکہ ہم صرف یعنی سمٹمز تکی بات کرتے ہیں کیا علامات ہوتی ہیں اور اگر کسی کو پی سی او ڈی ہو تو کیا پھر وہ نورملی کنسیو نہیں کر سکتی خاتون نہیں پی سی او ڈی کی جو علامات ہوتے ہیں سب سے پہلے تو منسل ریگلاریٹی ہوتی ہے کہ ان کے جو منسل ہیں وہ ایرائگلر ہوتے ہیں ویڈ گین ہوتا ہے ہرسوٹیزم جو جسم پہ بال نکلنا کہتے ہیں وہ یہ ساہے جو ہیں چہرے پہ ہیں یا انوانٹڈ ہیر جو ہوتے ہیں وہ ضرورت سے اگر زیادہ ہوں تو یہ کچھ علامات ہیں ویڈ گین بھی ہوتا ہے ایک ہورمون ہوتا ہے جو ہماری باڈی ریلیس کرتی ہیں انسلن پی سی اوز میں انسلن ریزیسنس بہت ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورت جو ہے ویڈ گین بھی کر سکتی ہے منسل ریگلاریٹی یہ بھی ہوتا ہے کہ پی سی او ڈی کی جو پیشنٹس ہوتی ہیں یا میری ایسی بہنیں جو کہ پولیسیسٹک اووری کا شکار ہیں وہ ساسا ڈیابیٹک بھی ہو سکتی ہیں ان میں چانسز ہوتے ہیں اگر انسلن لیولز تھائی ہیں اور ان کو رائٹ ٹائم پہ صحیح ٹریٹ نہیں کیا جاتا تو دے کین انڈ اپ ان ہیوڈگا ڈیابیٹیز اوکے سمپل ٹریٹمنٹس ہیں فر پی سی او ڈی کے ہم بیسک ٹیسٹنگ کریں ان کے ہارمونز کے الٹرساون پہ ڈیگنوز کریں ایک بار ہارمونل اور الٹرساون دونوں کنفرم کر لیں کہ پولیسیسٹک اووریز ہیں تو ہم لپروسکوپی کے سریعے یہ چیز کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اگر مل پارٹنر اپسولوٹلی نومل ہے تو لپروسکوپی پہ اگر ان کے ٹیوبز پیٹنٹ ہیں تو دی سیمپلز آرید دی تریٹمنٹس آری سیمپل فور دی تریٹمنٹ یعنی آپ رہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیمرے کی زریعے جو علاج کیا جاتا ہے بلکل سراخ کر کے اس کے ذریعے انسسٹ کو ٹریٹ کر لیا جاتا ہے ففٹی پرسنٹ بلکل اور اگر میل پارٹنر بلکل اکی ہے تو پھر بڑی ایزیلی کنسپشن ہو جاتا ہے اگر ہم لپروسکوپی پی سی اس کے گھر ہم لپروسکوپی کرتے ہیں اگر یہ چوبز پیٹنٹ ہیں اور پارٹنر بلکل نورمل ہے تو سیونٹی فائی پیٹسنٹ آف تیم دے دو گیٹ پرگننٹ بداؤ اینی سپیشل آئیز سیٹمنٹ آجے میڈے بھی بتائیے گا کہ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بچپن کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے کام عمری کی شادیاں ٹھیک نہیں ہیں مختلف سفید پوش گھرانوں میں شادیوں کی عمریں جو ہیں وہ بڑھتے بڑھتے تیس بتیس پہتیس آہ میں خواتین اور مرد دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں یہ عام طور پر جس طرح ویسٹ میں ہوتا ہے لیٹ شادیاں ہوتی ہیں اس طرح آپ پاکستان میں بھی آئیسا ہیسا رواج آنے لگا اب پھر یہ کہا جاتا ہے کہ لیٹ میریجز جو ہیں یعنی دیر سے شادیاں وہ ایک وجہ ہے آہ بے اولادی کی کیا یہ بات درست ہے میرے خواہد سے بلکل درست ہے کیونکہ ایک فیمیل کی جو پیک فرٹیلیٹی ہوتی ہے that is from early 20s till 30 30 کے بعد decline عورت کی فرٹیلیٹی میں آنا شروع ہوتا ہے اور 35 کے بعد تو drastic decline آتا ہے تو this is one of the cause کے جو لیٹ میریجز ہیں یہ آپ خواتین کے لیے بات کر رہے ہیں مردوں کے لیے نوملی ایسی کوئی قید نہیں ہے عمر کی اگر مرد کا فرٹیلیٹی جو ہے وہ ایج کے ساتھ as such اتنا ریلیٹیل نہیں ہے نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہے عورتوں کے لیے خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ ٹائم پہ یہ نہیں کہ پڑھائی میں لگے میں ہے اور عمر بزرگ یہ آپ پہ کے لیے کہ مقصد یہ کہ بیس سے تیس سال سے پہلے پہلے یعنی دیس سال کے بعد یا اٹھارہ سال کے بعد جنرلیٹی سیڈ تیسیڈ 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 کمپلیٹ ایک بات سمجھ لیں کہ لڑکیوں کی جو فیملی ہے نا وہ یعنی اگر ان کو دو بچے پیدا کرنے ہیں تین بچے پیدا کرنے ہیں تو وہ تیس سال کی عمر سے پہلے پہلے ان کو اپنی فیملی کمپلیٹ کر لینی چاہیے اور اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مختلف جنرلیٹک ایب نارمالیٹیز نہیں ہوتی ہرمونل ڈیزیز نہیں ہوتی یہ ایک پیک فرٹلیٹی ایج ہوتی ہے تو سب سے پہلا میسیج تو یہ جا رہا ہے کہ ارلی ماریجز کی بات نہیں ہو رہی لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ وقت پہ شادیاں اگر ہو جائیں گی خاص طور پہ لڑکیوں کی مردوں کو بھی کوئی بہت لیٹ نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ کہ اگر اس طریقے سے ایک بیلنسٹ کپل ہوگا تو پھر فٹائل ہونے کی چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں بہرحال ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید گفتو کریں گے بھی آپ سے بہت ساری باتیں کرنے ہیں آپ کو کچن میں بھی لے کے جائیں گے ایک اچھی سی سموڈی بھی آپ کو ہم سرف کریں گے لیکن یہاں ہم ایک چوٹا سا مخفہ لینا چاہیں گے ناظرین بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حضور ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے کا دیکھتے رہی ہے رائز ان شائن پاکستان ویڈ ڈاکٹر بولان موسیقی رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان موسیقی رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان جیورس ویڈ کم باک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بولاند اقبال آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما رفیق جو کی کوارڈنیٹر ہیں ساؤتھ سیٹی آئی وی ایف اینڈ گانیکالوجیکل سینٹر سے اور ہم بات کر رہے ہیں اسیسٹر ریپروڈکٹر ٹیکنیکس پہ یعنی ایسے بے اولاد جوڑے جن کو کہ اولاد کی نیمت محسر نہیں ہوتی ان کو یعنی کیا پروبلم سو سکتی ہیں کس طرح ان پروبلمز کا حل مل سکتا یہ تمام باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما رفیق لیکن ناظرین ان سے بات کرنے سے پہلے ہم اب جانا چاہیں گے کچھ دیر کے لیے اپنے کچن میں جہاں موجود ہیں شیف ناظرین اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسیسٹنٹ شیف فرا شیف ناظرین اسلام علیکم گوڈ موننگ اسیسٹنٹ شیف آپ کو بھی گوڈ موننگ گوڈ موننگ اسیسٹنٹ شیف آپ کو بھی گوڈ موننگ خوش آمدید کہتے ہیں ہم نے اس رائز ان شاہن پاکستان کے کچن میں جی شیف ناظرین کیا آپ آج بنا رہی ہیں یہ بتائیں سر آج ہم بنا رہے مانگو ٹانگو سمودھی بنا رہے ہیں ڈیوڈیٹس کی طرح اچھا ملک ڈیوڈیٹس کی طرح ڈیوڈیٹس کی طرح ڈیوڈیٹس کی طرح اور اس کو سرب آپ کریں گی یہ جو بول آپ نے بنائے ہوئے ہیں جی اس پرزینتیشن کے لئے ہے اور یہ بہت جلدی ریڈی ہو جاتی ہے 2-3 منٹس 2-3 منٹس 2-3 منٹس 2-3 منٹس آپ بتائیں اسیسٹن شیف فرا کہ کہاں سے آپ نے ٹریننگ لی ابھی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں ہمارا کارچی کا کافی فیموس انسیٹیوٹ اگر آپ علاو کریں سب گھل گھل گھ ہمیں ہمیں کھلا رہے ہیں کھانے کے بعد ہمیں کھلا رہے ہیں کھانے اور کھانے کے بعد ہمیں یہاں کھلا رہے ہیں ٹھلی آپ کی طرف ہم آتے ہیں روکر صاحب سے مزید گفتوگو کرنا چاہیں گے روکر صاحب ہے کہ جیسے کے بریک پر جانے سے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ کون سی و کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ڈیوی ایوی ایف کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ hormonal imbalance ہو جاتا ہے خواتین میں جو میری بہنیں ہیں اگر کوئی environmental factors ہوتے ہیں غزائی کمی ہوتی ہے کیا وجہ ہوتی ہے جس کی ویسے hormonal imbalance ہو جاتا ہے hormonal imbalance جو ہے زیادہ کر کے ان لوگوں ان خواتین میں دیکھا جاتا ہے جو overweight ہوتی ہیں obese اور females میں جو ہے normally hormonal imbalance جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے ایسی صورت میں جو ہے فیملز کو جو ہے کنٹرول ڈائیٹ لینی چاہیے اپنے ویٹ کا کمی رکھنی چاہیے فیٹس کی کمی رکھنی چاہیے ڈائیٹ میں پروٹین کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے جو ایک نومل بی ایم آئے ہے کسی بھی انسان کا جو آپ کے باڈی اور یہ نہیں ہے کہ کہنے کا مقصد یہ کہ انسولین کم سے کم ریلیز ہو آپ جس طرح ایک شوگر پیشنٹ کھانا کھاتا ہے اس طریقے سے اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ پھر اپنا کھانا جو ہے نا وہ شوگر پیشنٹ کی طرح سے کر لیں کہ ڈائیٹ کو اپنے بیلنس رکھے لال آٹے کی یعنی چکی کے آٹے کی روٹی نہیں کھائیں بہت زیادہ چاول پیچ نکالا ہوا نہ کھائیں پیچ نکالا ہوا کھا سکتے ہیں لیکن پیچ کے ساتھ اپنے ڈائیٹ میں روٹی چاول اور ایون کے فروٹس فروٹس بھی ہے فروٹس دے دو ہاو اور لاٹ اف کابو ہائیڈریٹس اس کی بھی جو ہے وہ ان سے کہ ایک دم بند کر دیں بات جو ہے اس کی بھی تھوڑا سا پہ کنٹرول رکھیں کہ دن کا ایک فروٹ لے لیں سیم ایسا ڈائیبیٹک ڈائیٹ جو ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا روٹی چاول فروٹس اور شوگر کا جو ہے استعمال وہ کام رکھنا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس سے پھر ہورمونل ایم بیلنس بہتر ہو جاتا ہے بہتر ہونے کا چانس ہوتا ہے کتنا کانٹریبیوٹ کرتا ہے ہورمونل ایم بیلنس میں اس لیے کہ جو میجر وجہ ہوتی ہے وہ پریشر پریشور کی طرف سے پریشور میری بہنوں کو ان کی ساس کی طرف سے بھی بڑا پریشور آتا ہے اپنی ماں کی طرف سے بھی پریشور آ رہا ہوتا ہے اتنے پریشور ہوتے ہیں کہ ویسے انسان ٹنشن میں ہوتا ہے پھر مزید یہ پریشور بلکل stress level ایک issue ہے ہمارے یہاں کہ stress counts a lot but I won't say کہ جو stress level ہے that leads to infertility for any woman ہمارے گھر میں ماسیاں کام کرتی ہیں and they've got a lot of stress at home and I've seen that the fertility is in those women so I don't think so that in females stress is so much of an element but obviously during the treatment somebody is trying to keep these females stress-free but overall but the major thing is weight and diet is that we need to be fit and smart is that we need to be fit and we need to be fit and we need to be fit BMI body mass index is proper if you have 5 foot 3 inch 5 foot 2 inch so in this situation if your weight is up if you want to have a good fertility if you want to have a good fertility I mean like as far as your health is also concerned if you want to keep your health well then BMI should be between 24 and 26 who don't have to be fat that you want to have a good fertility that you want to have to be fat and body mass index like that so there is a different way for that because women are not there is no lack of weight so females ایمیلز میں مین جو ایک جو پوائنٹ ہے اور جو میں کہنا چاہوں کی ساب بہنوں کو کہ دی شوڈ مینٹین دیئر ویٹ اور جو اوہ ویٹ ہیں دی شوڈ جیو تے اور سب آپ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے آم طور پر ہی سمجھے جاتا ہے کہ مرد کو کوئی پرابلم ہو نہیں سکتی یہ نہیں اگر بچے نہیں ہے تو مرد دوسری شادی کر لے گا ٹھیک ہے بیٹا نہیں ہو رہا ہے مرد دوسری شادی کر لے گا تو مجھے ہی بتائیں کیا مردوں میں بھی پرابلم آ سکتی ہے جس کی وجہ سے آئی ویپ پہ جانا پڑتا ہے بلکل آہ جو ہمارے آہ infertility کے causes ہیں ہنڈرڈ میں سے 30% causes are because of male infertility تو بلکل ایسا نہیں ہے کہ مردوں کی وجہ سے problem نہیں ہو سکتی 30% couples جب ہمارے پاس جب couples آتے ہیں تو 30% of them they are found کہ males سے problem ہے یہ بھی بتا دیں کہ بیٹا ہونے کا تعلق جو ہے نا یہ مرد سے ہے یا عورت سے ہے نہیں شوہر سے ہے یا بی بی سے ہے بلکل یہ بھی میں mention ضرور کرنا چاہوں گی کہ اولاد کا بیٹا یا بیٹی ہونا totally dependent male پر ہے اس وجہ سے کہ عورت کے اندر x chromosomes ہوتے ہیں مرد جو ہوتے ہیں ان میں ہوتے ہیں x اور y chromosomes اور it depend کرتا ہے مرد پہ کہ وہ عورت کو x chromosome transfer کر رہا ہے یا y chromosome کر رہا ہے y آئے گا تو x y بن کے male بن جائے گا تو یہ سرا سر جو ہے ایک male پر dependent ہے کہ عورت کی یہاں بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی totally مردوں پر dependent ہے totally y or no male شوہر پر dependent ہے شوہر پر depend کرتا ہے یہ جو میری بہنیں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا قصور نہیں تنقید کا نشانہ غلط بنایا جاتا ہے بلکل میں یہ specially message دینا چاہوں گی کہ جس families میں بھی لڑکیوں پہ یہ pressure ہے کہ بیٹا نہیں ہو رہا بیٹا نہیں ہو رہا تو یہ totally جو ہے husband پر dependent ہے کہ ان کے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا اچھا یہ IVF کے ذریعے کیونکہ ظاہر سی بات ہے in vitro fertilization کی جاتی ہے external environment میں fertilization کی جاتی ہے کیا یہ possible ہے کہ اگر کسی کو بیٹی کی خواہش ہو تو اس کو آپ gender selection کے ذریعے why chromosome ہی inject کریں جی ہمارے بلکل possible ہے پاکستان میں treatments available بھی ہیں PGD کے تھرو ہم یہ کر سکتے ہیں PGD is like pre-implantation genetic screening ہوتی ہے یہ نہیں کہ کوئی ہم خود بیٹا یا بیٹی بنا رہے ہیں ہم جو embryo بناتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے genetic screening کر کے آپ کوئی بتاتے ہیں کہ اس embryo میں کس میں male baby اور کس میں female baby تو اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے اور اب family balancing چاہتا ہے جس کے یہاں چار بیٹے ہیں اور وہ اگر بیٹی چاہتا ہے جس کے یہاں چار بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹا چاہتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے یہ بھی نادرین کو بتانا چاہوں گا یہ ضروری نہیں ہے کہ مایوس ہو نہ امید ہو بلکہ آپ بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں بہت سے گھرانوں میں ہوتا ہے بیٹیاں ہو رہی ہیں بیٹا پیدا کرنے کے چکر میں چھے چھے بیٹیاں پیدا کرتے ہیں بلکل اس سے بہتری ہے کہ آپ جنڈر سیلیکشن کرا لیں کیونکہ آپ نارمل ہے تو اس میں زیادہ سیکسس ریٹس جو ہیں وہ آئی بی ایف کی ہوں گے سیکسس ریٹس آپ کے نارمل ہی ہوتے ہیں لائے بیدر آپ کوئی سپیسیفک چوز کریں یا آپ نارمل لائک ریگلر فور اینیسنگ نہیں میرے کہنے کہ اس ایک نارمل کپل ہے نارمل کپل ہے اس کے لئے یس ہوتے ہیں تو ان میں چانسیں زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اور ملٹپل پرگننسیز کرنے اور سہت ساکھ سٹی ہاسپیل میں جنڈر سیلیکشن آفر کی جاتی ہے ہاں پی جی دی آفر ایف سمبیڈی کمس بھی دو ہیلپ تم آؤٹ اچھا وہ آفر آپ کرتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو جنڈر سیلیکشن کے ساتھ کر سکتے ہیں دیکھیں آفر کرنا یہ تو اپنی خواہش ہے کپل کی کہ اگر ان کے یہاں like i told you کہ اگر بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں اور وہ اگر اپنی پسند کا جنڈر چاہ رہے ہیں تو یہ تی ڈو ہیلپن ہے مجھے یہ بتائیے گا رکٹ صاحبہ کہ یعنی جو ہارمونل ایم بیلنس کی آپ نے بات کی تو ایک ہارمون ہوتا ہے اے ایم ایچ انٹی مولینئر مولیرین ہارمون ٹھیک ہے کیا اس کے بڑھ جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر پیچھے ایگ ریزروز نہیں ہیں کس طرح کم ہو جانے کا مقصد یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک reserve anything any aemh which is more than one ہم اس کا ویلن ریزرث like better ہوتا ہے اگر اگر ون سے کم ہے تو میرے پاس ایک قیسٹن ایک سچ لئے ایم سچ لئے اہا میں اس کو یہ پوچھا گیا تا اگر aemh 0.3 به کام ہو تو کیا اس میں بالکل چنس یا اب آپ لوگ ترائے کر سکتے ہیں ہم ٹرائے کہ ایمیچ is not the only criteria ہمیں ایمیچ is an important thing ایمیچ کے ساتھ ہمیں ultrasound کے ذریعے ان کے انترال فولیکل کاؤنٹ انترال فولیکل کاؤنٹ ہوتا ہے جس ہم ovری میں دیکھتے ہیں کہ ایگز کتنے موجود ہیں اگر وہ بھی کام ہے اور ساتھ ان کا جو ایسے سیش ریول جس کام فولیکل سیمل وہ ریز ہے تو پھر کچھ صورتوں میں اگر وہ بہت ہی دراسٹیکلی کام ہے تو ہم ضرور کاؤنسل کرتے ہیں ہم پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں امید نہیں کہہ سکتے ہیں یہ چانسز ان میں کم ہوتے ہیں ہم پھر بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالی سے ہمیشہ law لگا گے رکھنے چاہیے دیر ضرور اندھیر نہیں ہے اللہ تعالی کیا بلکل بہت اچھی بات آپ نے کیا ہے اسی کے ساتھ چھوٹا سا ایک وقفہ لینا چاہیں گے اسی ہیپی نوٹ پہ چھوٹا سا وقفہ کے بعد دوبارہ جب حاضر ہوں گے تو پھر یہ جو مینگو ٹینگو سموودھی بن رہی ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کیسے بنائی جاتی ہے کچن میں بھی جائیں گے بلک کے بعد واپس آتے ہیں دیکھتے رہیے رائز این شائن پاکستان ویڈ ڈاکٹر بولان موسیقی رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان موسیقی 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 موجود ہیں اپنے کچن ایریا میں بھی اور یہ جو ہمارا ڈائننگ ایریا یہاں موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما رفیق جو کہ کوارڈنیٹر ہیں ساؤتھ سٹی آسپرل آئی وی ایف اینڈ گانیکالوجیکل سینٹر کی ان سے بات ہو رہی ہے آج بےولادی کے حوالے سے خاص طور پر جو ڈاکٹر ہما نے بات کی ہے بڑی اچھی بات وہ یہ ہے کہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے یا امید کا دامن کا بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ بے بھروسہ کرتے رہنا چاہیے ڈاکٹر سے کنسرل کرنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر ہی آپ کے لئے وسیلہ بنے اللہ تعالیٰ آپ کو علاج جیسی نعمت عطا کرے بہرحال ڈاکٹر ہما سے بات ہو رہی ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم بات کریں گے آپ کو بتا ہے یہ ہمارا ڈائننگ ایریا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی انگریڈنٹس آپ بتا چکے ہیں بھی کس طرح بتائیے کی پہلے ایکسپرین کرتے ہیں ہم پھر اس کو جلدی سے ہمیں بنا گئے سمری سے پہلے ہم آئیس ڈالیں گے اس پہ ٹھیک ہے اس کے بات ہم مانگو پیورے ڈالیں گے اگر مانگو پیورے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو آئیس ڈالنا ہے تو وہ بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں پہنے پیورے میں پیورے دالوں گی بکیس اس کو بھی پیورے آپ کا خود بنایا ہے آپ کو پیوری میں کٹے ہیںη گے 葬 کے ڈالیا ہے تو ، کچھ بھی میلے کیکے ؟ simple پیوری ہے پیورے ہے یخت کھ پیوری ہے کو tierra vin اس کا اچھوس پہلے میں اس میں ڈالوں گا اس میں ڈالوں گا اس اس گھریا ہے اس ملے اس سے کاملے آکھن کامل سکر ہے اس میں ڈالوں گی مانگو پیوری اور تقریبا آپ اس کے لئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دو گلاس کے قریب ایک واکنی ہف کپ انہی ہف کپ مانگو پیوری دکھتا ہے یہ آپ کیں ہیں آپ کیں چیہے ہیں کیونک ہرتا ہے لیکن آپ کو جنیا ہے بلند کر سکتا ہے کچھ ہے کھر کتا ہوگی اس کا اپنی کی کچھ کے ساہر میں ہے آپ کو کچھ کے لئے گھر کچھ کے لئے یہیوجہت یہ زیادہ کچھ کے لئے اور یہاں کچھ کے لئے یہ واعتنیٰ لہتا ہے یہ ایک ایک اور ١٠� و کب ہے یہاں ایک اور ایک ایک ہے حسکتا ہے ٹھیک ہے کافی کونسسٹنسی میں بانے گا مجھے پیلی سب کل آ رہی ہے اچھا اب اسے دلے گا ملک ملک half cup not full cup یہ چیز آپ یادرکین جب ہی بھی одной بھی 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 بنای جاتی 17agenی اسی ویجورت یعنی دہی آم الفاظ مم بات کرتے ہیں دہی زیادہ ہوتی ہے دود کم ہوتا ہے حف ایک آپ اسے دلی ہے یہ اچھا براہ کپ اسے دلیا ہے یہ bitcoin کی جب اسے اچھا براہ کپ اسے بھی بھی بات کر سکتے ہیں کوئی کروحضر ہونا صعی اللہ و Brasil newest کاربوہ vite ellہ! آمید کروحضہ آمASS جسلreat چیزوں میں یہ لیکن capacitر ہوا میرے کبھی کبھی کسی چیزوں میں کم Odyssey کروحضہ ہونا چاہیز ہے وجہ لیکن فاتا ہے Een سی تلنی سےیارات کا د�假 Fern 가능 assai جبکون چیزوں میں بچ SOP اگر مجھے کچوبی مر کے د�Jberg فربا یک بنید کریں جو کتانے گزب estamos بجانے جو پہتے ہیں خودتے کے لیے todas کرنے ہیں آج ای استفاد허 جبی نے آج بے ہیں آج برونی گلیں لے طرح پر اڈنے کرنے کیا جو کم چکایں لئے ہور جد سمودھی پرکر کرتے ہیں اگر وہ آپ گلاس پہ تھوڑا سکتے بلکھلے یہ چوکلیٹ سرپ تھوڑا سا یہ آپ اس پہ تھوڑا سا یعنی ایک دو گلاس پہ کرنے ایک کو نمال رہنے دے تاکہ وہ ہو جائے بس جس تو گیوٹ یعنی ایک تھوڑا سا دیزائنگ بن جاتی ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے جی اوکے بس یہ اچھا لگتا ہے بس یہ اچھا لگتا ہے یہ ہے آپ اس کو ساوڑ بھی کر سکتے ہیں جب تک نورین کیونکہ ٹائم کا میں کچھ اور بھی ہمیں باتیں کرنی ہے ڈاکٹر ہما سے سوڑی سی ہم بات کریں گے ضرور ڈاکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا ایک چوکلیٹ کا تچ آگیا بس بہت ہے میرے خواب یہ ایک کو رہنے دے ایک کو نمال رہنے دے اور ہم نے یہ کرنے دے ایک ایک کو بھی کس کو چکلیٹ کا بھی ہے میرا عادت ہے کیونکہ میں اس سے کچھ کرتا ہی ہے کیونکہ یہ بھی چکلیٹ ہے اور ایک جو ہمارے لکھا ہے اور یہ بھی بھی بھرکت ہے یہ بھی بھرکت ہے باقاعدہ بارشوں کا موسم چل رہا ہے اور مرے خیال بارشوں کا موسم چل رہا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے کچھ بھی شہر میں نکلنا اگر بارشیں چل رہی ہوتا ہے تو یہ آپ کا مینٹ لیفز بھی اس میں آپ نے اٹ کیا ہے یہ سر توپنگ کے طور پر اور یہ بنانا اب مانگو مانگو sorry مانگو بولز ہیں جو کہ اس کے اوپر اٹ کیا ہے یہ بسیکلی کرتے کہ اس کو آپ ساتھ ساتھ شیک یعنی سمودی پینی کے ساتھ اس کو آپ ایک بائٹ بھی لیتے رہتے ہیں جی exactly پلس پریزنٹیشن بھی بہت اچھی لگتے اور اس کو آپ ایک ایک بائٹ بھی لے سکتے ہیں ایک ایک بائٹ بھی لے سکتے ہیں جی اچھا اب ایک منٹ پہلے ہی مچائیں گے کہ یہ کامرے بھی تھوڑا ساتھ یہ شورٹ بنجا اس کا دیکھ لیں کہ یہ کیسا وہ لگ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ ریڈی ہے اور یہ ہے مانگو تینگو سمودی یس مانگو تینگو سمودی مانگو تینگو سمودی ہے اس میں دہی زیادہ دہی زیادہ چلتے ہیں دکٹر صاحبہ کی طرف دکٹر خوما آپ کو پسند بھی آئے گی بڑی زبادہ ہی ہماری شیف ناظرین انہوں نے بنایا ہے آپ اسے میتھا پسند کرتے ہیں خود پسند کردی ہوں پت کنٹرول کرنا پڑتا ہے کنٹرول کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ کے لئے ہے مانگو تینگو مانگو تینگو اور یہ میری طرح سے شیف ناظرین آپ کے لئے بھی اگر آپ دونوں شیئر کرنا چاہے ہماری شیئر کرنا چاہے تو آجا اب ڈاکر صاحبہ پوڑا سای پوچھنے چاہوں گا کیا آئی ایف کا سکسس ریٹ کیا ہے یعنی ایک کپل اگر آپ سے آئی ایف کا پورا پروسیجر کروا ہے تو سو میں سے کتنے کپلز ہیں جو کہ کامیاب طور پہ ایک اولاد لے اپنے کھر جاتے ہیں باہت دکھر ایف پرسندی جو کہ آپ دیکھیں تو باہت 35 to 40% آورال جو ہے ایف کچھا ہے آئی ایف کا جو ہے نیمکہ ہی تو اس سے بہت دیکھٹی ہے مجھے کو پرسندی جو یہ پہتا ہے آئی ایف کا جو ہے آئی ایف کا جو ہے ہے کہ ایف مجھے یہ بھی بتائی ہے کہ جب ایک پیاری دفع آتا ہے آپ کے پاس کنسل کرنے کی لیے اس کے بعد تغریباً کتنے ٹائم کے بعد وہ سائکل شروع ہوتا ہے سائکل کتنی دیر کا ہوتا ہے کوئی پرگنسی تست پوزٹیٹو آنے تاک کتنا time ہوئی ہے میں پہلے بھی اکرہ بھی میں کیا تھا کہ کیا ساکرہ بھی کے سانسی جیسی کیلی ہی پیدا ہے ایک ساکل بھی تھی ایک بھی 14 ۔ ٹھوٹا روپے کی طرف انہم چیزی جیسی نگے پہلے بھی چیزیوں گے میڈے یہ مطلب ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت مہنگا پرسیجی رہے ہیں لوگ اس کو پہلے ہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کروڑوں روپے کی چیز ہے یہ نہیں ہو سکتا ایک نارمل سفید پوش جوڑا کیا یہ افورد کر سکتا ہے ای تنک سو کر سکتا ہے کیونکہ اس کا جو آپ کو کوس اگر ہم بیسک ٹیسٹنگ سے پوزیدلی اینڈ لائک آپ نے کہا کہ پرگننسی ٹیسٹن کا پوزیٹیو آتا ہے لینے تو اس کی جو کوسٹ ہے وہ سمویر بیٹوین سفیفٹی تو فور ففٹی جو ہے وہ سمویراتی ہے یعنی یہ اس کے بعد پر نارمل پرگننسی کی کوسٹ ہے جو کابیر آپ کی ٹیٹمنٹ جو سیکل چلایا جاتا ہے کیونکہ اس میں وجہ کیا ہوتی اس کوسٹ کی کیا انجیکشن بہت مہنگے ہیں لیکن ہم ڈرگ دنسپوزل انفرشنیٹلی پاکستان میں جو ہے جو بھی ڈرگ دسپوزبلی ایوکی جو واتر فور کلیننگ جو میڈیاز پرپیر کرتے ہیں یہاں کچھ مانفیکشن نہیں ہوتا تو یہاں کچھ مانفیکشن نہیں ہوتا تو اس بیسس پر جو ہے ہمارا جو کاسٹ ہوتا ہے جس میں بڑھ جاتی ہے یہ بھی چاہتا ہے کہ ناظرین کو بتا دیں کہ جو تھری ففٹی تو فور ففٹی کی جو کاسٹ آتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ پورا ہاسپیٹل چارٹ کر رہا ہے جیسے کہ ساؤت سیٹی ہاسپیٹل سے ڈاکٹر ہما بلانگ کرتی ہیں اس میں تقریبا میرے میرے حساب میں جو میں سمجھتا ہوں ساڑھے تین لاگ روپے کی درگس یا جو انجیکشن ہی لگ جاتے ہیں ہاسپیٹل کی فیس تو میرے حال میں اسی سے ایک لاغ سے ایک لاغ ہیں بلکہ بلکہ اس سے بھی کام پروفت مارجن ہے بکوز دولار ہے جو ہم نے جو ہے بکوز افردبولیٹی ایشو ہم نے ایسنا مارجن نہیں رکھا نہیں رکھا ایک لکھا ہے جو بچے آئی ویسے پیدا ہوتے ہیں کیا وہ نارمل سہتمند بچوں کی طرح ہوتے ہیں آپ کو یہ بہتا ہے لوگوں کے دماغ میں یہ بھی بہت آتا ہے کیا سمجھتے ہیں شاید IVF سے پیدا ہونے والے بچے کمزور ہوتے ہیں میں نے خود ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو نورمل بچوں سے زیادہ ہل دی بھی بالکل ایپسلوٹلی نورمل بیبیز ہوتے ہیں ایوی ایوی ایک بار جب کنسیف ہو جاتا ہے اور بیبی جب ڈیلیور ہوتا ہے تو دیر ایز نورمل ایز نورملی کنسیفڈ بیبی بلکل نورمل کرتے ہیں کوئی ایس سچ چیتی ابنومائلیٹی ایک نورمل بیبی کو کنسیف کر کے چانسیز ہیں کہ ہوں گی اتنی ہی آئی ویف میں دیر ایس نور ایس سچ کے نورمل بیبیز ہل دیئر اور نورمل بیبیلیورن بی بیلکل بلکل ایک بار بارت امپورٹن پسین ہے جو ہم نے ویس میں دیکھا ہوگا کچھ خواتین ہوتے ہیں جو کہ پوری فائی ویرز کی ایج میں پوری ایٹی ایرز کی ایج میں وہ کنسیف کر رہی ہوتی ہیں بچوں کو گود میں یا بچے کو گود میں لیے کے کھڑی ہوتی ہیں یہ بتائیے گا یہ جو ایمریوز فریز کیے جاتے ہیں فروزن ایمریو ایک تکنولوجی ہوتی ہے یعنی بسیکلی اگر کسی کا آئی ویس سائکل چلایا جاتا ہے تو اس کے پانچ سے چھے سے سات ایگز جو ہے نا وہ ریٹریف کیے جاتے ہیں ایگ ریٹریول بالکل یا اوام ریٹریول یہ کرنے کے بعد اس کو فرٹلائز کر کے جب یہ ایمریو بن جاتا ہے یعنی اب 4 سیل ایٹ سیل سٹیج کے اوپر ہوتا ہے ایٹ سیل سٹیج پہ جب یہ ایمریو بن جاتا ہے تو اسے فریز کر لیا جاتا ہے اور یہ مجھے بتائیے کہ یہ کتنے سال تک فریز رہ سکتا ہے اور پر ایر اس کے کسٹ کیا آتی ہے ایمریو کیا فریز کیا فر لائف ان میں سے کوئی دو ایمریو آپ ایمپلانٹ کرتے ہیں اور باقی ایمریو فریز کیا ان میں سے ہیں ہم دو ایمریو پرانسی ویڈیو پر کرتے ہیں اور باقی جتنی میں فریز کر لیتے ہیں جو فریز کی کسٹ ہے ایمریو ہے اور تیسلی بھی یکی رہ سٹیلائز کر لیتے ہیں ایمیز کیا لیتے ہیں اور باقی جتنی میں فریز کر لیتے ہیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ پانچ سال کے اندر اندر ان کو یوٹیلائز کر دیں but they can be frozen for life as well چلیں گوٹ ساہب بہت بہت شکریہ بہت سال لگ آپ سے باتیں گر کے امید کرتے ہیں میری بہنیں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بڑی نالج میں لی ہوگی وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انویٹرو فرٹلائزیشن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب میں بی 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 بنایا جائے گا بلکہ یہ دراصل ایک سائنس کی تکنولوجی ہے جس میں فرٹلائزیشن صرف باہر کی جاتی ہے باقی یہ بچہ آپ کی اپنے پیٹ میں ہی پروریش کرتا ہے یا پروان چڑھتا ہے بہت شکریہ آپ تشریف لائی بہت شکریہ لگا ساتھ سیٹی ہسپیال سے دکٹر ہما رفیق ہماری ساتھ موجود تھی شیف نورین آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ it looks like a very healthy and very nice smoothie اس کو ہمیں ٹرائے بھی کریں گے بلکہ let me great great taste تو آپ کا بہت شکریہ دہ کرتے ہیں ناظرین امید ہے کہ آپ کا پروگرام پسند آیا ہوگا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے rise and shine pakistan اللہ حافظ rise and shine pakistan rise and shine pakistan